ریاست میں لارڈ سپیکر کے تنازے نے اب شرکت اکتیار کر لی ہے جس کے بعد ریاست میں لارڈ سپیکر کو لے کر آج ایک میٹنگ وزیر داکلہ دلیپ بولسے پارٹل نے بلائی تھی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ لارڈ سپیکر کے استعمال تو جاری رہے گا لیکن اس کے جو خلاف ورزی کرتا ہے جو سوٹی آلو کی خلاف ورزی ہوتی ہے سپرنگ فورٹ کے اوصولوں کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی لارڈ سپیکر کے استعمال کو لے کر دلیپ بولسے پارٹل کی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانون سب کے لیے برابر ہے اس لیے کسی کے لیے الہیدہ گائیڈ لائن یا الہیدہ کانون نہیں بنایا جا سکتا مزیدوں پر لارڈ سپیکر کے آزان کو لے کر ایمینس کا اتجاج اور بھیجردی کی اپوزیشن کی جو ہے رکھ سکت اکتیار کرنے کے بعد ریاست میں جو ہے وہ سیاست شروع ہو چکی ہے حنوان چالیسہ ایک طرف ہے ایک طرف بنا آزان ہو گیا ہے ایک طرف جو ہے وہ ایمینس لیڈر نے دھمتی تھی ہے کہ تین مائی تک اگر لارڈ سپیکر بند نہیں کیے گئے تو وہ خود لارڈ سپیکر مزید سے نکالیں گے اور ریاست میں نظم نسک اور امن کا مسئلہ جو ہے پیدا ہو گیا تھا جس کے بعد ریاستی وزیرداخلہ ڈلی بولتے پارٹیل نے احکامات جاری کیا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ قانون شکنے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اسے قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح سے ریاست میں نصب نصب کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں لارڈ سپیکر کے مسئلے میں ریاستی سرکار نے مرکزی سرکار پر یہ گین جو ہے وہ ڈال دی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں جو گائیڈ لائن یا مرکزی سرکار ہی تیار کر سکتی ہے ریاستی سرکار اس میں گائیڈ لائن تیار کرنے سے کاسی رہے اس لیے اب تک ریاست کی مزیدوں سے لارڈ سپیکر کے معاملے میں یا لارڈ سپیکر نکالے جائیں گی یا لارڈ سپیکر کو پرمیشن دی جائیں گی یا نئی گائیڈ لائن بنے گی اس متعلق سرکار نے کوئی پرمیشن نہیں دی ہے لیکن لاؤڈ سپیکر جو ہے جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے صبح چھے سے رات دس بجے تک لاؤڈ سپیکر اور شور شراوے پر سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مکمل پابندی رہیں گی جس کی پابندی کرنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے